فرشتے آتے ہیں اتنی ڈراؤنی شکل لے کر آکے سوال کرتے ہیں پہلا سوال من رب بک تیرا رب کون دوسرا تیرے نبی کون اور ایک حدیث میں الفاظ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل بھی بتا دی جاتی ہے بتاتے ہیں کہ یہ کون ہے جانتا تھا تو ان کے بارے میں معلوم تھا تجھے تیسرا سوال ہوتا ہے تیرا دین کیا ہے غور کرنا یہ سوال ایسے نہیں ہے یہ سوال ایسے نہیں ہے کہ میں دنیا میں رٹا مار لوں تو وہاں پر جا کے میں جواب دے دوں گا نہیں ہوگا صرف یاد کر لوں گا تو جواب دے دوں گا نہیں ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا جیسا کہ میں بھی بولا نہ کئی لوگ جب اگزام سے پہلے گھر میں تو پورا یاد کر کے جاتے لیکن جب اگزام حل میں بیٹھتے ہیں تو ان کو یاد کی ہوئی چیزیں بھی یاد نہیں آتی بھول جاتے ہیں کہ ان ڈر کی وجہ سے اسی طرح وہ تو خبر کا گڑا ہے وہاں تو ڈرانی شکل لے کے فرشتی آئے بجلی کی کھڑک کی طرح آواز ہے اس ڈر سے کس کو یاد رہے گا بولو کسی کو یاد نہیں رہے گا لیکن جواب دے گا وہ آدمی پہلا جواب میرا رب اللہ جواب کون دے گا جو اپنی زندگی میں صرف ایک اللہ کے سامنے جھکا ایک اللہ پہ بھروسہ کیا ایک اللہ سے مانگا ایک اللہ کی عبادت کی ایک اللہ کے لیے نیاز کیا نظر کیا منت مانا بھروسہ کیا دعا کیا رکو کیا سجدہ کیا صرف ایک اللہ کے لیے وہ جواب دے گا میرا رب اللہ لیکن جو دنیا میں اولاد مانگنے کے لیے یہ بابا پریشانیاں دور کرنے کے لیے وہ بابا فلاں خبر والے فلاں درگاں والے فلاں معبود فلاں پتر فلاں مورتی جہان دکھا وہاں جھک گیا وہ کیسے بولے گا میرا رب اللہ نہیں میں دنیا میں کس کس کو کوئی مانتا تھا کوئی بولتے تھے یہ ہے تو اس کے پاس گیا وہ بولتے تھے وہ تو اس کے پاس گیا لوگ جیسا کرتے تھے وہ اس ہمیں کرا رب کون میرے کو معلوم ہی نہیں ہے تیرے نبی کون تیرے نبی کون میں اگر زندگی میں میرے نبی کو ایڈیل مانتا میرے نبی کو نمونہ مانتا تو میں بولوں گا نا کہ میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن میرے لئے ایڈیل ہیں کوئی ایکٹر ہے کوئی ایکٹرسس ہے کوئی کرکیٹر ہے کوئی کچھ اور ہے ناچنے گانے والا اب میرا ایڈیل تو وہی بن گیا نا اس کے جیسے بال رکھا اس کے جیسے کپڑے پہنا اس کے جیسا میک اپ کرا وہ میرے ایڈیل بنے باتچیت کا تاریخہ ان کا رہن سہن کا تاریخہ ان کا عیسائی یہودی ان کے تاریخے پہ چل کے خبر کے گڑے میں میرے زبان سے محمد الرسول اللہ کا نام کیسے نکلے گا صلی اللہ علیہ وسلم سوچو یہ تین سوال پوری زندگی کو بدل سکتے ہیں اگر آپ غور سے سوچیں گے تو تو یہ تیرا دین کیا ہے تیسرا سوال تیرا دین کیا ہے کیا بولیں گے میرا دین اسلام کیسے بولیں گے اسلام کیسے بولیں گے اتنا آسانی سے بول سکتے ہیں دین ہوتا ہے زندگی گزارنے کا تاریخہ دین کہتے ہیں خانون کو زندگی گزارنے کے تاریخے کو کس کے تاریخے پہ گزار کیا آیا شادیاں کس کے تاریخے پہ ہوتی تھی تیرے گھر میں تیرے بچیوں کی شادیاں کس تاریخے پہ کرا تیری شادی کئی سے ہوئی تیرے گھر میں کوئی پیدا ہوا تو کیا کرا تو آخیخہ کرا تو بڑے کرا تو میریجڈے کرا تو ناچتا تھا تو گانے لگایا تھا تو ڈی جے لگایا تھا تیرے گھر میں کپڑے کیسے پہنے جاتے تھے تیرے گھر میں فیاشن پرستی تھی یا تیرے گھر میں اسلامی تاریخہ تھا کیا تھا تیرے گھر میں کھانے پینے کا تاریخہ کیا تھا زندگی گزارنے کا تاریخہ ہے دین جو ایک اللہ کی عبادت کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈیل مانا نمونہ مانا نماز میں بھی میرے نبی کا طریقہ ہونا روزے میں بھی نبی کا طریقہ ہونا شادی میں بھی نبی کا طریقہ ہونا میرے نبی کے طریقے کے آگے میرے رشتہ دار کا طریقہ خاندان والے کا طریقہ بڑے کا طریقہ باوہ کا طریقہ امی کا طریقہ کسی کا بھی طریقہ میں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں میرے لیے میرے نبی کا طریقہ چاہیے یہ آدمی بولے گا میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا دین اسلام میرے زندگی گزارنے کا طریقہ اسلام میں فلان ڈگری کے لیے فلان پیسے کے لیے فلان کاروبار کے لیے اسلام چھوڑ کے برخہ اتار کے پردہ اتار کے سود لے کے اسلام کے خلاف کھا کے پی کے زندگی گزار کے مرا میں نے بول سکتا کہ میرا دین اسلام ہے اسلام گھر میں بھی اسلام بازار میں بھی اسلام کالج میں بھی اسلام ہر جگہ اسلام پہ میں عمل کیا تو بولوں گا میرا دین اسلام ہے میں پابند تھا میرے رب کا میں طریقے پہ چلا میرے نبی کے میں خانون کو مانتا تھا اسلام کے